وہ چیزیں جو آپ روز استعمال کرتے ہیں پر اصل میں وہ غلطی سے اجاد ہو گئی تھی جس میں سے پوٹیٹو چپس کے اجاد ہونے کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ پوٹیٹو چپس جو آپ کھاتے ہیں وہ اصل میں کسی سے انتقام لینے کے لیے بنائے گئے تھے لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں نمبر 1 کون فلیکس کون فلیکس 1894 میں کیت کے لوج نامی شخص سے غلطی سے اجاد ہو گئے تھے کیت کو دوائیاں بنانے کا بہت شوق تھا کیت اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کسی ہسپتال میں مریضوں کی دیکھ بال کرتا تھا معمول کے مطابق کیت کے لوج مریضوں کی گزہ تیار کر رہا تھا جس کے لیے اس نے گندم کو ابالا لیکن بیچ میں ہی کسی ارجنٹ کام سے گندم کو دھوپ میں ہی چھوڑ کر چلا گیا چند گھنٹوں کے بعد جب وہ آیا تو ابلی ہوئی گندم کی شکل دھوپ میں رہنے کی وجہ سے کافی الگ سی ہو چکی تھی کیونکہ دیر بہت ہو گئی تھی اور مریضوں کا کھانا جلد از جلد بنانا تھا اسی لیے کیت نے گندم کی شکل کی پرواہ کیے بغیر اس کو بیک کر دیا جس کے نتیجے میں کرنچی فلیکس تیار ہو گئے جب وہ مریضوں نے کھائے تو سب کو بہت پسند آئے اور اس کے بعد کیت کے لوج نے گندم کی جگہ کونز استعمال کیے اور اس پروڈکٹ کا نام کون فلیکس رکھ دیا گیا نمبر ٹو مایکرو ویو اوین ورلڈ وار ٹو کے دوران ریڈارز پر کام کرتے وقت ایک انجنئر جس کا نام پرسی سپینسر تھا اس نے ایک عجیب سی چیز محسوس کی پرسی سپینسر جب ریڈار ڈوائس کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کی پاکٹ میں ایک کینڈی پڑی تھی جو اس کے پاکٹ میں ہی پگل گئی لیکن اس دوران انجنئر کی باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہوا انجنئر نے یہ تجربہ کئی کھانے کی اشیاء پر کیا اور حیرت انگیز طور پر اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ ریڈار میں سے ایک مخصوص ویوز نکلتی ہیں جو کھانے کو گرم کرتی ہیں اس انجنئر نے ورلڈ وار ٹو کے بعد انہی ویوز کو استعمال کر کے ایک ڈیوائس بنائی جس کو مایکرو ویو اوون کا نام دیا گیا نمبر تھری آئس کریم کونز آئس کریم خود تو بہت پہلے اجاد ہوئی تھی لیکن کون آئس کریم غلطی سے انیس سو چار میں ایک میلے کے دوران اجاد ہوئی تھی میلے میں ایک آئس کریم کا اسٹال لگا تھا جس پر بہت زیادہ رش تھا جہاں آئس کریم چھوٹی چھوٹی پلیٹس میں رکھ کر دی جا رہی تھی کسٹمرز کا رش اتنا زیادہ تھا کہ آئس کریم تو ختم نہ ہوئی پر وہ چھوٹی پلیٹس ختم ہو گئی جس پر رکھ کر آئس کریم سرگ کی جا رہی تھی آئس کریم اسٹال کے بلکل برابر میں ایک اسٹال لگا تھا نامی شخص پرشین ویفل بیچ رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ میرا پڑوسی جو آئس کریم بیچ رہا ہے مشکل میں ہے کیونکہ اس کے پاس آئس کریم پلیٹس ختم ہو چکی ہیں اس نے اپنے ویفل کو کون کی شکل میں موڑ کر آئس کریم اسٹال والے کو آفر دی کہ وہ اپنے کسٹمرز کو اس کون نمہ ویفل میں آئس کریم ڈال کر سرف کرے جب ایسا کیا گیا تو کسٹمرز کو آئس کریم کے ساتھ ویفل کا ٹیسٹ اتنا اچھا لگا کہ اس دن کے بعد سے اس کا نام کون آئس کریم رکھ دیا گیا اور ایسے کون آئس کریم اجاد ہو گئی نمبر فور کوکا کولا جان پیمبرٹن کوئی بزنس مین نہیں تھا وہ صرف ایک فارماسسٹ تھا جو ایک ایسی دوائی بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو سردرد کم کر سکے اس کے لیے اس نے ایک ریسپی تیار کی جس میں کوکا لیوز کوکا نٹس اور پانی شامل ہونا تھا لیکن غلطی سے پانی کی جگہ ساتھ ہی پڑا سوڈا وارٹر ملا لیا گیا اور دوائی بنتے بنتے کوکا کولا ڈرنک بن گئی جس کو آج پوری دنیا میں سوفٹ ڈرنک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اب باری ہے نمبر فائف پوٹیٹو چپس ایک شیف جس کا نام جارج کرم تھا امریکہ کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا پکاتا تھا اس ریسٹورنٹ میں ایک کسٹمر آیا کرتا تھا جو صرف وہاں کے فرائز کھانے آتا تھا ایک دن اس نے فرائز آرڈر کیے اور ہر مرتبہ کی طرح ویٹر نے اس کو فرائز سے بھری پلیٹ لا کر دی لیکن اس نے یہ کہہ کر پلیٹ واپس کر دی کہ فرائز کرسپی نہیں ہے ویٹر فرائز کی پلیٹس شیف کے پاس لے آیا اور اس کو کسٹمر کی ہدایت سے آگاہ کیا شیف نے دوبارہ سے فرائز تیار کیے لیکن اس بار بھی کسٹمر کو فرائز پسند نہیں آئے ایسا دو تین بار ہوتا رہا آخر شیف نے غصے میں آ کر آلو کو اتنا باریک باریک کٹا اور فرائے کر کے کسٹمر کے پاس بھیجوا دیا غصے میں بنائے گئے یہ کرسپی فرائز کسٹمر کو اتنے پسند آئے کہ اس دن کے بعد سے ان فرائز کا نام پوٹیٹو چپس رکھ دیا گیا اور یوں دنیا میں پہلی مرتبہ پوٹیٹو چپس اجاد ہو گئے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارا چینل زیم ٹی وی ضرور سبسکرائب کر لیں